اڈیالا جیل سے بڑی خبر سامنے آگئی بانی پی ٹی ای امران خان کس دن سے بھوک اڈتال مہم کا آغاز کریں گے بانی پی ٹی امران خان نے اڈیالا جیل میں کن رہنماؤں سے ملاقات کی ہے کپتان نے اپنے کھلاڑیوں کو کیا نئی ہدایات جاری کی ہیں پی ٹی ای میں اختلافات پر امران خان نے کیا اہم فیصلے کیے ہیں اینکر پرسن شازیب خانزادہ کے تحلقہ خیز انکشافات نے بڑی ہلچل مچا دی تمام تر تفصیلات جانئے اس ریپورٹ میں اینکر پرسن شازیب خانزادہ نے اپنے پروگرام میں تجزیہ دیتے ہوئے کہا عدد کیس اہم مرلے میں داخل ہو گیا ہے اور سیشن کورٹ کے پاس اس کا فیصلہ دینے کے لیے کچھ وقت باقی رہ گیا ہے اس محرلے پر بشرا بی بی کے سابقا شوہر خاور مانیکہ فیصلوں کے خلاف اپیلوں کو التوا میں رکھنے اور اس کیس میں تاخیر کرنے کے لیے گھٹیا اور غلیز طریقہ کا اختیار کیے ہوئے ہیں خاور مانیکہ اور بشرا بی بی کے بچے آج اس سارے معاملے پر اپنی والدہ کے ساتھ کھڑے ہیں سینئر صحافی حیدر شرازی نے اپنی خبر کے حوالے سے پروگرام میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا عمران خان دس محرم کے بعد بھوکڑتال مہم کا آغاز کریں گے عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو بھی کہا کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر اس حوالے سے بھرپور تیاری کی جائے اور پارٹی کے اہم رہنماؤں بھی بھوکڑتال کی طرف جائیں عمران خان کی اڈیالہ جیل میں پارٹی کے دونوں ناراض گروپوں سے بھی ملاقات ہو گئی ملاقات کرنے والوں میں عمر آیوب، شبلی فراز، روح حسن، شہریار افریدی اور جنید اکبر شامل تھے پی ٹی آئی میں اختلافات پر عمران خان کا بھرپور ایکشن سامنے آ گیا پارٹی کے اہم رہنماؤں کو ہدایت بھی جاری کر دیں ذرائع کا کہنا تھا کہ عمران خان نے پارٹی اختلافات پر اظہار خیال کیا تو ملاقات کرنے والے رہنماؤں بھی حیران رہ گئے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر اتنا کچھ جانتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے ہدایت جاری کی کہ اگر پارٹی میں کوئی اختلافات سامنے آتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی پبلک میں آ کر تنقید کرتا ہے تو اس پر بھرپور ایکشن لیا جائے واضح رہے کہ عمران خان نے چار جولائی کو پارٹی رہنماؤں کو اختلافات کی خبریں سامنے آنے پر اور ملاقات کے لیے اڈیالا جیل بلایا تھا تاہم اڈیالا جیل انزامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی جس پر بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جیل انزامیہ کے اس رویہ پر بھوک ارتال کی دھمکی بھی دے دی تھی